سولن کے لکڑ بزار میں بھاجپا دورہ شہیدی دیوست مانایا گیا اس موقع پر دون کے ودائے کا پرمجیت سنگھ پمی بطور مکہ تیتی شامل ہوئے اس موقع پر نیرج برما اور بھاجپا نیتا شیلندر گپتہ وشیش روپ سے موجود رہے اپستیت شہروازیوں نے بھگت سنگھ کی شہادت کو یاد کیا اور ان کی پرطیمہ پر فول چڑھا کر انہیں شردہان جلی دی اس موقع پر پرمجیت سنگھ پمی نے کہا کہ آج بھارت سوتانتر ہے جسے سوتانتر کرنے کے لیے بھگت سنگھ راجگرو سخدیو جیسے کئی دیش بکتوں نے اپنی جیون کا بلیدان دیا تھا آج انہی کو ہم نمن کرتے ہیں ودائی پرمجیت پمی نے کہا کہ دیش کو سوتانتر کرنے میں بھگت سنگھ راجگرو سخدیو کے ساتھ ساتھ انہیں کئی دیش بکتوں کا ہاتھ ہے اگر یہ ثبوت دیش کے لیے بلیدان نہیں دیتے تو آج ہم گلام ہوتے انہوں نے کہا کہ آج بھارت کا پورے وشو میں ڈنکا بھج رہا ہے اس لیے ہم شہیدوں کو شرشت نمن کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سوتانتر تا ملی لکڑ بجار کے اندر شہید آجم بھگت سنگھ جی کا اور راجگرو سخدیو جی کا جو شہیدی دیبس لکڑ بجار ایسوشییشن کی طرف سے منایا جا رہا ہے اس میں ہمیں بھی آنے کا سبھاگیا پرابت ہوا ہے کیونکہ اس نگن نگم کے جو چناب سولن میں ہونے جا رہے ہیں نو نمبر کا پربھاری مجھے بنایا گیا ہے یہاں سے جو پرتیکشی ہے ہمارے شلندر گپتا جی وہ بھی آج ہمارے ساتھ میں دیپک جی ہے بہت سے لوگ اس وارڈ کے لکڑ بجار ایسوشیشن کے لوگ یہاں پہ اپستیت ہے نیرد جی ہے سبھی لوگ ہے تو آج ہمیں سبھاگیا ملا ہے کہ جن شور ویروں نے اس دیش کو اجادی دلوائی ہے اپنی کروانیاں دیکھیں آج ان کا جو شہیدی دیبس ہے اس صورت افسر پہ ہمیں بھی آنے کا افسر ملا ہے اس کے لیے میں لکڑ بجار کے سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوادی ہوں کہ ان کے سہیوک سے ان کے کارن آج ہمیں بھی یہاں آنے کا سبھاگیا ملا اور ان جیسے لوگوں نے شہیدی آجم بھگستین جیسے راجگرو سکدیب جی جیسے لوگوں نے جو اس دیش کے لیے قربانیاں دیئے ہیں اسی سے آج ہم اجادی کی جندگی جی رہے ہیں اور ہمارا بھارت ورش جو ہے دن رات ترقی کر رہا ہے اور نگر نگوں کے چناب کے اس سلسلے میں ہم بھی سولن شہر میں آئے ہوئے ہیں اور آشا کرتے ہیں لوگوں سے کہ جو یہ چناب ہے جو توفہ سولن واسیوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اور آدھرنی مکہمتری جیرام تھاکر جی نے دیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ سولن واسی اس جو توفہ کا جو وہ ہے ملی ہے اس کا جرور اتاریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا یہاں سے میر اور ڈپٹی میر اور پارشد ہمارے ہی سب جیتیں گے مجھے آشا ہے لوگوں سے امید بھی ہے اور نویدن بھی کروں گا سولن واسیوں سے کیونکہ نگر نیگم کے جو چناب ہے اس میں کانگریس کے لوگوں نے اس پردیش کو اس دیش کو آج تک دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور نگر نیگم کا درجہ بھی کانگریس کے لوگوں نے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دھرمشاڑوں کو کن دیا لیکن جو پانچ سال سات سال ہمیں پیچھے کیا ہے وہ بہت ہمیں اس چیز کا گھٹا ہوا ہے کیونکہ سولن شہر جو ہے یہ ڈیزرب کرتا تھا اس ٹیم نگر نیگم کا لیکن کانگریس کے لوگوں نے اس کو نگر نیگم کا درجہ نہیں دی گیا مانی مکہ منتری آدھنی جیرام تھاکر جی کا بہت بہت دھنیاوادی ہے